اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ہم اور آپ کو بہت دفعہ گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑتی ہے اور گھر سے باہر جانا ہماری ضرورت بھی ہے اور بہت دفعہ ہمیں کسی کام کے لیے نکلنا پڑتا ہے کسی مسئلے کے تحت نکلنا پڑتا ہے ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ جب گھر سے باہر نکلو تو ایک دعا پڑھ لیا کرو اس لیے کہ گھر سے باہر نکلو گے فتنے ہیں آلام ہیں فساد ہیں اور مختلف طرح کی پریشانیاں ہیں اور بھاگ دوڑ ہیں زندگی بھاگ رہی ہے دوڑ رہی ہے تم بھی اسی بھیڑ میں جاؤ گے ہو سکتا ہے تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے اس لیے جب بھی گھر سے نکلو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو یہ دعا بھی الحمدللہ ہم مسلمانوں میں سے اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی دعا کیا ہے آپ سب جانتے ہیں بسم اللہ توکلتو على اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ بہت سارے لوگ ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے لا حول ولا قوت الا باللہ چھوٹی سی دعا ہے اس دعا کے اندر بندہ تین باتیں اللہ سے کہتا ہے اپنی زبان سے تین جملے نکالتا ہے بسم اللہ توقلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ تین جملے بندہ اللہ کے سامنے کہتا اس کا مطلب کیا ہے آپ گھر سے باہر جا رہے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے نام پر باہر لے کر جائیں بسم اللہ اللہ کے نام سے توقلت علی اللہ میں نے اللہ پر توقل کیا لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت و قوت نہیں ہے سوائے اللہ کے بندہ اللہ کے نام سے باہر نکل رہا ہے اللہ پر بروسہ کر کے نکل رہا ہے اس بات کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ باہر جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوگا یا جو کچھ بھی میں کروں گا وہ اللہ کی مرضی کے بغیر اللہ کی طاقت کے بغیر اللہ کی جانب سے اجازت کے بغیر صرف میری کوشش سے یا کسی اور کی کوشش سے ممکن نہیں ہے بندہ جب یہ تین جملے اپنی زبان سے ادا کر کے گھر سے باہر دنیا کے ہنگاموں میں بازار میں بھیڑ میں اور مارکیٹ میں نکلتا ہے تو اللہ کی جانب سے کہا جاتا ہے اللہ کہتا ہے یا فرشتے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بندے نے تین جملہ کہا تھا جواب میں اس کو تین چیزیں ملتی ہیں یعنی جیسا آپ عمل کریں گے ویسا نتیجہ بھی آپ کو ملے گا جتنی آپ کوشش کریں گے اسی کوشش کے مطابق آپ کو بدلہ ملے گا بندے نے تین جملہ کہا بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ کے نام سے نکلا تھا تو پہلا جملہ کہا جاتا ہے حدیتا دیکھ اللہ کے بندے تو اللہ کے نام سے نکلا تھا تو حدیتا تجھے ہدایت دے دی گئی یعنی اب تیرا ایمان خطرے میں نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اللہ کے نام پر تو نکلا تھا اسی اللہ نے تجھے توفیق دی کہ تو گھر سے دعا پڑھ کر کے نکل رہا ہے یہ پہلا جواب آتا ہے اللہ کی طرف سے دوسرا جواب بندے نے کیا کہا تھا تو توقلتو علاللہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ پر توقل کر کے نکل رہا ہوں تو اللہ جواب دیتا ہے وکفیتا تیرے لیے کفایت کر دی گئی اس دعا کو یعنی جس اللہ پر بھروسہ کر کے تو نکلا ہے تیرے ساتھ ہوگا تیرا سپورٹ کرے گا تیری طرف سے بقیہ تمام لوگوں کے لیے تمام چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گا اور تیسرا جملہ بندے نے کہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کوئی طاقت و قوت نہیں سوائے اللہ کے یعنی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو میرے ساتھ کچھ غلط نہیں ہو سکتا کوئی غلط میرے ساتھ نہیں کر سکتا ہے تو اللہ جواب میں کیا کہتا ہے وعقیتا اور تجھے بچا لیا گیا ہر قسم کے مسائل سے ہر قسم کے شر سے خرابی سے نقصان سے چاہے تجارت کا مسئلہ ہو چاہے اور کسی طرح کا لیندین کا مسئلہ ہو معاملات ہو ان تمام چیزوں میں ہر قسم کے نقصان سے اللہ نے تجھے بچا لیا یہ اتنی پیاری سی دعا ہے کہ آپ تین جملہ کہتے ہیں بدلے میں تین چیزیں آپ کو ملتی ہیں ہدایت ملتی ہے کفایت ملتی ہے اور اللہ کی جانب سے آپ بچا لیے جاتے ہیں مسئلہ توفیق کا ہے ہم سب کو معلوم ہے ہم سب کو علم ہوتا ہے لیکن بس ہم نے فون اٹھایا گھر سے نکلے احتمام نہیں کیا کیسے نکلنا ہے کیا پڑھنا ہے دیان نہیں رہتا فون آیا بات کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں میسج دیکھتے ہوئے نکل جاتے ہیں کسی کو ریپلائی کرتے ہوئے نکل جاتے ہیں دعا پڑھنے کا احتمام نہیں کرتے آگے جاتے ہیں حادثہ ہو جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے دعا پڑھ کر کے نکلے اللہ کی طرف سے ہدایت ملے گی اللہ کافی ہوگا اللہ بچا لے گا اور آگے ایک جملہ اور حدیث میں ہے اس دعا کے پڑھنے کا ایک اور فائدہ جسے آپ بونس کہہ سکتے ہیں وَتَنَحَا أَنُهُ الشَّيْطَانَ شیطان اس سے دور کر دیا جاتا ہے یعنی شیطان اب اس کو کسی قسم کی خرابی میں مبتلا نہیں کر پائے گا اور اس شیطان سے اس کا دوسرا ساتھی شیطان کہتا ہے کہ بھئی دیکھو جس بندے نے اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا ہے اللہ کے نام سے وہ گھر سے باہر نکل رہا ہے دعا پڑھ کر کے نکلا ہے اب تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو اس لیے مسلمانوں جب گھر سے نکلو اس پیاری سی دعا کا احتمام کر لو بسم اللہ توقلتو علی اللہ لا حولہ ولا قوت الا باللہ بڑی پیاری سی دعا ہے آپ کو اللہ بچا لے گا اللہ کافی ہو جائے گا ہدایت آپ کو مل جائے گی شیطان دور کر دیا جائے گا اور ہر قسم کے نقصان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے اللہ رب العالمین ہم سبھی کو گھر سے باہر نکلتے وقت اس دعا کے پڑھنے کا احتمام کرنے کی توفیق دے آمین وصل اللہ علیہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی 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 موسیقی